سو اس لانگ رینج میں تو آپ کسی بھی اینیمی سے ایزلی بچ جاؤ گئے مطلب کی زیادہ کوئی دکت نہیں ہوگی پٹ یار یہاں پہ بات آتی ہے اگر شارٹ رینج کی اور آپ کے سامنے آگیا ہے ایک رو اینیمی تو آپ جو ہے اس کو ایزلی نہیں مار پاتے بلکہ اس سے ایزلی مر جاتے ہو تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو پانچ ایسے پرو ٹپس دوں گا جس کی مدد سے آپ کسی بھی اینیمی کو شارٹ رینج میں ایزلی ختم کر پا ہوئے سوالو گائز آپ کا سواگت ہے ڈریک سٹار گیمینگ کے ایک اور نئے ویڈیو میں تو آج کے ویڈیو میں آپ کو دوں گا پانچ پرو ٹپس آف شارٹ رینج جس سے آپ شارٹ رینج میں فری فائر میں ایزلی کسی بھی اینیم کو کل کر سکتے ہو تو بتاوڈ اینی ویسٹنگ آف ٹائم اس ویڈیو کرتے ہیں جلدی سے سٹارٹ تو پوائنٹ نمبر فرس رائے گا یہاں پہ رینج فیکٹر بہت ہی انپورٹن پوائنٹ سب سے انپورٹن پوائنٹ کو میں نے سب سے آگے رکھ دیا ہے گائز کیونکہ اس سے آپ کو کوئی بھی دکت نہ ہے دیکھو گا سب سے بڑی بات رہتی ہے مطلب سب سے جو مین فیکٹر رہتا ہے کہ آپ جو ہے شارٹ رینج فائٹ کو ہار جاتے وہ یہی رہتا ہے کہ آپ جو ہے صحیح رینج میں نہیں کل دے دیکھو گا ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ ایک ایس ایم جی کی گن کو یوز کر رہا ہے تو آپ کو آلویس میڈ رینج میں رہنا ہے تاکہ آپ ایزلی ڈرائیڈ شوٹ لے کے انیم کو کل کر سکتے ہو ایس ایم جی کا ڈیمج ہوتا ہے یہ تا کہ آپ جو ہے شارٹ رینج میں آکے ایزلی کل کر پا ٹھیک ہے لیکن شارٹ گن جو رہتی ہیں ان میں آپ بوڈی چھوٹ سے ایسیلی کل کر سکتے ہو اگر ان کو آپ چلا رہا ہو تو آپ کو ایک دم قریب جانا پڑے گا نہیں تو گا ہوا کیا کہ جو ڈیمج رہے گا وہ یہاں پر مطلب کی ایم کو بہت کم بہت کم لگے گا آپ زیادہ رینج سے مارتے ہو تو دیکھو دونوں کی ایک دم رینج اڈاگ الگ ہے آپ کونسی گن یوز کر رہا اگر آپ ایک ایسیم جی کی گن کو یوز کرتے ہو تو آپ کو یہاں پہ ہمیشہ میڈ رینج میں رہنا ہے ملتب کی تھوڑا سا اینیمی سے زیادہ کلوز میں نہیں رہنا تھوڑا سا میڈ رینج میں رہنا ہے تاکہ اس کو آپ ایزلی ڈریک شوٹ دے پا ٹھیک ہے اور اگر شارٹ گن کا یوز کر رہا تو آپ کو اینیمی کے جتنا او سکر کلوز میں ہی جانا ہے اور یہ تو چلو اتنا انپورٹن نہیں ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا اس کے بارے انپورٹن یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو اینیمی کونسی گن یوز کرتا ہے مستعد کی جو بھی سامنے ایمی ہیں وہ کونسی گن کو یوز کر رہا وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہر آپ کو یہی نہیں پتہ کی اینیمی یہ وایلی گن کو چلا رہا ہے تو آپ اس کو easily killed نہیں کر پہ ہوئے تو آج دیکھو اگر اینیمی شارٹ گن کا یوز کر رہا آج دیکھو ایک بار وہ شارٹ مارے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیا یہ شارٹ گن کا یوز کر رہا ہے جیسے اس اس کلپ میں دیکھو میں آپ کو پورا سمجھا دیتا ہوں تو دیکھو اس میں اینیمی جو سامنے والا ہے وہ شورٹ گن کا یوز کر رہا ہے اور میرے پاس کیا ہے ایم پی فائیب آپ دیکھو ایم پی فائیب جو ہے ایس ایم جی گن ہے اور اس کو میڈ رینج میں جیادہ اچھے سے چلایا جا سکتا ہے ان کمپیریڈرن تو شورٹ رینج اور میں اگر اس کے ایک دمی شورٹ رینج میں قریب میں جاتا ہوں تو میرے کو ایزلی کل کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایم ایٹین ایٹی سیون ہے تو اس لئے دیکھو میں نے تھوڑا سا ڈسٹینس یہاں پہ بنا لیا اور اس کو موقع دے رہا ہوں میں یہاں پہ کہ وہ میرے کو شوٹ کرے جس سے کہ میں اس کا ڈرائی اگر شورٹ لے پاؤں تو دیکھو اسی طریقے سے میں نے اس اینیمی کو یہاں پہ ایزلی کل کر دیا میں نے اسے تھوڑی سی دوری بنایا کیونکہ میرے پاس ایس ایم جی گن ہے اور اس کے پاس شورٹ گن ہے تو اسی طریقے سے آپ کو پہلے جان لینا ہے کہ اینامی کے پاس کون سی گن ہے اگر اس کے پاس شورٹ گن ہے تو آپ کو تھوڑنے ڈسٹینس بنا کر رکھنا ہے اور اگر آپ اس کے پاس ایسم جی گن ہے تو آپ کو اس کو پیک بالکل نہیں دینا کیونکہ وہ اگر آپ پیک دوگے تو وہ ہیٹ چوتٹ مار دے گا آپ کو اپنے کور مہی رہنا ہے اور جیسے آپ کو چانس ملے تو آپ کو اس کو رش کر کے ایک دم سے فنس کر دینا یہ بہت ہی سٹیٹیجی آپ کو مائنڈ میں رکھنی ہے اور اس کی گن کونسی وہ یوز کر رہا ہے پتہ کرنا بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے اور ایک دو شاٹ مارے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گی یہ بہت ہی گن کا یوز کر رہا ہے تو اگر آپ کو اس طریقے سے میں اینڈ شرچ ہے اگر آپ کو کسی اینوی کو مار ہو گئے نا تو آپ کو بہت ہی زیادہ ایزی پڑے گا اور آپ کو کبھی بھی سپرائز ہو گئے نا نہیں ملے گی تو ٹپ نمبر ٹو رہے گی یہاں پھر قوک ڈیسیزن دیکھو یار بہت ہی انپورٹنٹ رکھے کیونکہ لوگ باگ کیا کرتے ہیں نا مطلب ادھکتر بندے جو فری فائر کھلتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ ایک ڈیسیزن لے لیتے ہیں کہ ہم کو یہاں سے رش کرنا ہے اور اس کے بعد وہاں سے ہی رش کرتے ہیں اور جو ان کا ڈیسیزن لیتا ہے وہ غلط ہو جاتا ہے اور وہاں پر بندے مطلب بندہ ان کو مان کے چلا جاتا ہے دیکھوار آپ کو نا ہر پوائنٹ پہ اپنا ڈیسیزن چینج کرنا ہوتا ہے آپ کبھی بھی ایک ڈیسیزن کو سٹک کر کے نہیں رہ سکتے کیونکہ اگر میں کسی بھی ڈیسیزن میں آپ رہ جائے نا تو اور وہ غلط نکل گیا تو بہت ایزلی مر جاؤ گئے اور غلطی سے اگر آپ ایک غلط ڈیسیزن بھی لے لے تو جیسے کی مان کے چلو کہ آپ کے سامنے ایک ڈیسیزن کو غلط لے بھی لیتے ہو نا تو آپ کو جلدی سرک ڈیسیزن کو صحیح کرنے کے لیے اب میں اس کا اگزامپل آپ کو دکھاؤں گا چندہ مت کرو پکا نہیں رہا میں آپ یہ آپ کا اگزامپل سامنے سما جاتا ہوں دیکھو یار یہاں پہ میں کھڑا ہوں میرے سامنے ایک ڈیسیزن میرے پاس کم ہے دھوڑا تھا ٹھیک ہے ایک دم سے پیچھے سے میرا میرا پتا ہے مائنڈ سیٹ کیا تھا میرے کو مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ میں اس کو رش کر کے مار دوں گا ٹھیک ہے کیونکہ اس کی ایلد میں نے پہلے سے بہت کم کر رکھی تھی تو بٹ یہاں پہ ہوتا کیا ہے نا کی پیچھے سے ایک بندہ تھرڑ باٹی لینے آیا دیکھو یار دیکھ رہا ہوا پیچھے سے بندہ تھرڑ باٹی لینے آیا تو میں ایک دم سے یہاں سے بھاگا اور اس بندے کے سامنے سے یہاں پہ دیکھو میں بھگ گیا اور اس کے آگے میں میں اس ویڈیو کے آگے ایک اور ٹپ بتاؤں گا مطلب اس ٹپ کے آگے وہ ٹپ بھی یہاں پہ یوز ہوئی جس کی وجہ سے میں اس کو مار پایا ٹھیک ہے تو دیکھو یار اس طریقے سے میں اس سے بچ کے نکل گیا میں نے اپنا ڈیسیزن بہت جلدی چینج کیا یہاں پہ اس لیے آپ کی ڈیسیزن جلدی چینج کرنے کی پاور ہونی چاہیے آپ اس کو صحیح کرنے کے لیے نا میں آپ کو ٹرک بھی سے ہوگا کہنا کہ جو آپ ایسی ایسی کچھ سیچیویشن میں پھس جاؤ گے جس سے نکلنا بہت مسکل رہے گا اور آپ کی ڈیسیزن میکنگ کی پاور بہت اچھی اچھی ہوتی ہے یہ جیسے جیسے آپ مطلب کی خطرناک سیچیویشن سے نکلنے لگ جاؤ گا تو آپ کی ڈیسیزن میکنگ پاور بہت اوپی ہو جائے گی تو اس اسی کے ساتھ یہ ٹپ بھی یہیں ختم ہوتی ہے تو ٹپ نمبر تری رہے گی یہاں پہ reflexes مطلب reflexes سے کہنا چاہتا ہوں movement speed ایک طریقے سے movement speed کی کچھ بھی کر لو کچھ بھی کر لو سب سے important چیز for the short range کیونکہ long range میں کوئی role نہیں رہتا اس کا short range میں اگر آپ کا movement speed یہاں پہ کم ہے جرا سا بھی کم ہے اور سامنے آپ سے تھوڑا زیادہ movement کرنے والا بندہ ہے تو آپ کو easily 110% مار دے گا تو always آپ کا movement movement speed یہاں پہ high on ہونا چاہیے پھر سو وہی والے example پہ جاتے ہیں تو دیکھو یہاں سے میں اس situation سے کیسے skip کر پایا دیکھو بار میرا movement بہت زیادہ اوپی تھا تو میں نے جلدی سے دیکھا نا جیسے ہی enemy کو پیچھے سے enemy پہ آ گیا تو دیکھو میں کس طریقے سے zigzag movement کر کے کیسے نہ کیسے کر کے یہاں سے نکل گیا دیکھو بار اسی کو کہتا ہوں گا movement speed آپ کا movement speed یہاں پہ اچھا خاصا ہونا چاہیے اس کے لئے آپ کچھ character کر سکتے ہو جیسے character بتاؤں تو میں یہاں پہ آپ کو kelly کا use کرنا ہے جوسف کا use کرنا ہے اور سب سے mind blowing character is chrono دیکھو ہر chrono character میں نے پہلے بولا تھا یار کی یہ match winning character ہے ہر آپ نے نہیں لیا نا میں نے پہلے ویڈیو بنا رہا ہے بٹ اگر نہیں لیا تو کوئی دیکھت نہیں ہے آلوک کا بھی use کر سکتے ہو اس سے بھی speed بڑھتی ہے بات chrono سے 30% speed بڑھتی ہے اگر ہے تو بھائی کیا بولوں ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو بھی کوئی دیکھت نہیں ہے لیکن یہ character سے ہی اور کچھ نہیں ہوتا بہت ساری trips اس کے اندر involved ہوتی ہیں ان چیزوں کے اندر تو اس کے اوپر میں نے separate video بنا رکھا ہے moment speed کے اندر جلدی سے آکر اس ویڈیو کو ضرور سے watch کر لینا اس میں نے سب کچھ آپ کو detail میں سمجھا رکھا ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ ٹپ نمبر 4 کی اور بڑھتے ہیں جو کی رہ گا یہاں پہ jump shot and crouch shot دیکھو یار یہ بھی بہت ہی اوپ ٹریک مطلب ٹپ ہے یار دیکھو بہت سے بندے اس کا use نہیں کرتے بہت سے بندے ہمیشہ کھڑے ہو کے مطلب enemies کو مارتے ہیں تو دیکھو اگر آپ یہ گلتی کرتے ہو کہ آپ ہمیشہ کھڑے ہو کے enemies کو مارتے ہیں تو یہ آج سے ہی بند کر دینا دیکھو اگر آپ SMG gun کا use کر رہے ہیں آپ shot range میں لڑ رہا تو always آپ jump shot کا use کرنا ہے دیکھو اس سے ہوگا کیا jump shot ماننے سے ہوتا یہ ہے جب آپ jump کر کے enemy کو shoot کرتے ہو تو اس سے ہوگا کیا ساری جو گولیاں رہیں گے وہ enemy کے body پہ stick ہو جائیں گے اور بلکل بھی ایک بھی گولی یہاں پہ recoil نہیں کھائے گی اس لئے always آپ کو اگر SMG gun سے use shot range میں خاص کر تو آپ کو jump shot کا use کرنا ہے اور یہ آپ shot gun میں بھی use کر سکتے ہو کبھی کبھی اس سے head بھی بہت جلدی لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور next دیکھتا ہے crouch shot crouch shot آپ SMG میں بھی use کر سکتے ہو دیکھو mid range میں اگر آپ SMG چلا رہا ہو تو آپ crouch shot کا use کر کے دیکھنا آپ کے پہلے سے زیادہ head لگیں گے crouch اگر آپ crouch کر کے aim کو اوپر خیش کر دیکھ کرتے ہو پہلے سے زیادہ head لگیں گے اسی کے ساتھ crouch shot ایک اور جگہ use ہوگا اگر آپ shotgun چلا رہا ہو تو shotgun جیسے کہ آپ گھر میں کھیل رہا ہے فائٹ لے رہا ہوں تو گھر میں بہت ہی short range میں فائٹ ہوگی تو ہوتا کیا نا کبھی بھی short gun recoil مار جاتی آپ کو پتہ ہی ہوگا ہوتا ہوگا آپ کے ساتھ house میں اطلاق گھروں میں گھلا ہوگا تو shotgun recoil مار جائے تو ایسا نہیں ہوگا اگر آپ crouch کر کے shot مار ہوگے تو بلکل بھی ایسا نہیں ہوگا crouch کرنے سے accuracy بہت زیادہ بڑ جائے گی اور بندے کے پاس easily مرنے کے بہت زیادہ chances ہو جائیں گے تو crouch کر کے آپ shotgun use گھر میں بھی کر سکتے ہو تو ٹپ نمبر 5 رہا ہی یہاں پہ practice جو کی مطلب کو مطلب کسی بھی بھی نہیں مار پاو دیکھوار اگر ایسا ہی کھل دے تو کوئی فائدہ نہیں ہے practice کرو practice کرنے کے لئے آپ کو free to move chance ہے آپ جاؤ training ground میں جاؤ میں سب سے بڑی ہے طریقہ بتاتا ہوں اگر آپ کو short range مضبوط کرنا ہے کچھ نہیں کرنا training ground دو short range کی gun لے لو ایک smg لے لو ایک shot gun لے لو جس کی آپ کی دونوں کی practice ہو جائیے ٹھیک ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے کچھ بھی نہیں کرنا جو training ground کا یہ بڑا والا گھر ہے اس میں ہی گھومتے رہو اور بس آپ کو اتنا پیار کر لینا ہے کہ کوئی بھی بندہ اتنا زیادہ مومنٹ کے ساتھ رہنا ہے کوئی بھی بندہ آپ کو مار نہ پائے exact moment کرو بس کوئی بھی بندہ آپ کو مار نہ نہیں چاہیے چاہے آپ بندے کو مار نہ مار وہ بندہ آپ کو مار نہ نہیں چاہیے اور کم سے کم مار نہ بھی آپ کو time time میں مار نہ بھی ہے جب آپ کو صحیح لگتا ہے یا میں مار سکتا ہوں تو آپ مار مار اور جیسے کہ آپ کو زیادہ ڈیمیج پڑ گیا تو جلدی سے کھڑ کے بھگ جاؤ یہ کرو تو اس سے آپ کا مومنٹ بھی اچھا ہوگا اور آپ جو short range میں اچھے ہو جاؤ گے اور جتنا چھوٹی سی بھی پیک ملے تو اس میں head ماننے کی کوشش کرو جیسے کہ چھوٹا سا ہی پیک ملا ہے تو جلدی سے head ماننے کی کوششش کرو ہوتا کہ اینا کبھی بڑھا بھی جاتا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کی short range رہے گی وہ ہوتی زیادہ ہو جائے گی تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا یہ 5 tips میں نے اس ویڈیو مجھے دی اور اس کو آپ ڈنگ سے follow کر دیوں تو آپ کی short range بہت ہی اچھی ہو جائے گی تو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو یہاں ہی پہ end کرتے ہیں ملتے اگلے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے بببائے اور سبسکرائب کری دینا ہے چینل کو نہیں آیا تو چلو بائے گائیس